بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اٹھاک نظری سے دیکھئے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل میرے پیارے دوستو میں نے سوچا ہے کہ آج میں آپ کو اپنے ماشاءاللہ ٹیٹل فارم کی سیر کرواؤں یہ جو میرا ماشاءاللہ ٹیٹل فارم ہے یہ ایک قصبہ ہے خان بیلا جو سب تحصیل ہے اور یہ مین کل پی روڈ یا جی ٹی روڈ پر واقع ہے تحصیل کا نام ہے لیاقت پر اور زلہ رحیمیار خان پنجاب میں یہ شہر واقع ہے اور یہ تین سال پہلے ساڑھے تین سال پہلے یہ فارم میں نے قیم کیا تھا اور میں یہاں پہلے میں نے برہمن بریڈ پر کام کیا ہے اب برہمن بریڈ کے ساتھ ساتھ پچھلے ایک سال سے پینک نوز یا چولستانی ابلک پر بھی میں کام کر رہا ہوں اس وقت میرے پاس یہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہی ہے کہ سو سے زیادہ جانور ہیں جس میں مختلف جو ہے وہ چولستانی گائے بھی ہیں اور سائی وال کے گائے بھی ہیں لیکن اب ان میں برہمن گائیں جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہیں برہمن گائیوں میں جو ہے وہ روجی ساتھ سو ستتر بٹا آٹھ بھی ہیں اور اس میں گرینڈی بھی ہیں ڈیزائنر دو ستر بھی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایچ کے اور وینچسٹر جو ہیں بچلیاں وہ بھی ہیں اور یہ ساری اب پریگنٹ بھی ہیں کچھ کے کچھ ایسی بچلیاں بھی ہیں جن کے بچے بھی آ چکے ہیں تو پہلے ہم نے سائی وال کے اندر انسیمنیشن کرائی ہے برہمن کی وہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں انہیں ہم ایف ون بولتے ہیں اب پھر برہمن کے اوپر جو ان میں سے بچے پیدا ہوئے ہیں پھر ہم نے فردہ اس کو انسیمنیشن برہمن کی کی ہے تو اب اس کو ہم ایف ٹو بولتے ہیں اب ان میں بھی جو ہے نا پھر مزید جو برہمن بچلے بچلیاں پیدا ہو چکے ہیں تو اب تقریباً بہت سٹھ کے قریب بچلے بچلیاں میرے اپنے فار پر پیدا ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری آپ کو گائے نظر آ رہی ہیں ان کے ہم نے ٹیگنگ کی ہوئی ہے یعنی ہم نے ان کو نمبر لگایا ہوا ہے اور یہ سارا جو ریکارڈ ہے ان گائیوں کا کہ ہم نے کب خریدی اور کب ہم ان کی ویکسنیشن کرتے ہیں کب ان کی ڈیورمنگ کرتے ہیں پھر ہیٹ میں یہ کب آئیں کب ہم نے ان کو ان کی مسلوئی افضائش نسل کی یعنی ہیٹ میں کب آئیں ٹھیک ہم نے کب رکھوایا اور پھر یہ نو مہینے دس دن یا پندر دن کے بعد ان کی ای ڈی ڈی یعنی کب انہوں نے بچہ دینا ہے اور پھر بچہ دینے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ کب ان کو ہیٹ میں لے کے آنا ہے کون کون سے ان کو ہارمونز لگے ہیں اور کون کون سی ویکسین لگنی ہیں تو یہ سارا جو شیڈول ہے ہم نے اس کو کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے ان گائیوں کے نمبر کے سامنے تو یہ میں نے سارا ریکارڈ اپنے موبائل کے اندر بھی رکھا ہوا ہے جب بھی میں چاہتا ہوں موبائل اپنا کھول کے تو جو سیمسنگ نوٹس جو ہے اس میں کے اندر ڈالا ہوا ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ کسی بھی گائے کا نمبر میں سرچ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے خریدی کب تھی اب تک اس کے کتنی بچے بچڑے بچڑیاں پیدا ہو چکے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں اور کون کونسی اس کے بیماریاں ہوئیں اور اس بیماری کا ہم نے کس طرح پر اس کو مینیج کیا یا اس کا کس طرح ہم نے ہداج کیا اور اس کی ویکسینیشن اس کی ٹیورمنگ اس کے جیل کے ٹی کے یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو اس میں آپ کو اگر کوئی بچڑیاں کمزور نظر آئیں یا گائیں تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ دودھ پلانے والی ہیں اس کے وجہ سے ان کی زہر ہے دودھ جب گائیں دے رہی ہوتے تو وہ ذرا نسبتاً کمزور ہوتی ہیں تو اب جو ہے یہ جو پہلے پہلے جو ہمارے بچڑے پیدا ہوئے تھے فارم کے اندر اب وہ دو دانت والے ہو چکے ہیں وہ کوئی چھے کے قریب ہیں اب آپ کو سامنے نظر بھی ہے اس میں آ رہے ہیں یہ جو کلیجی کلر کے تو ان کا وزن ماشاءاللہ اب زندہ وزن جو ہے اٹھارہ سے بیس مند کے قریب گریب ان کا وزن پہنچ چکا ہے یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہ پانچ بچڑے ہیں ان کی پھر میں علیہ بھی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچڑے بچڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کچھ جس میں کافی زیادہ جو ہیں وہ تقریباً فارٹی ٹول کے قریب جو ہیں وہ برہمن کے بچڑے بچڑیاں ہیں اور ٹوئنٹی کے قریب جو ہیں اس میں پینک نوز والے ہیں تو آگے جو ہے تیس کے قریب ہماری گائیں جو ہیں وہ ابھی پرائیڈنٹ ہیں اس کو جو ہے ہم گرین فوڈر ہب چارہ بھی ڈالتے ہیں جس میں ہمارے پاس سوپر نیپیر بھی ہے اور الفا الفا لوسین بھی ہے تو تڑی بھی اس میں ہم ملاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم پھر اپنا بندہ بناتے ہیں جو جس میں گندم ہوتی ہے مکی ہوتی ہے اور چوکر ہوتا ہے کھال ہوتی ہے بین اولا کی اور سرسون کی اور اس میں پھر مرنال اور ڈی سی پی وغیرہ اور کالا نمک اور سفیر نمک وہ بھی ہم ڈالتے ہیں اور پھر ہمارے بیل جو ہوتے ہیں جانوار یہ ساری آپ کے نظر آرہی ہیں یہ برامن بچتے ہیں اس کے آگے چولستانی ہیں ایک فریضہ نے کھڑی ہوئی ہے تو ان کو پھر برامن جو ہمارے بچتے ہوتے ہیں ان کو ہم سرسون کا تیل بھی تربیوں میں پھلاتے ہیں اور سردوں میں پھر ہم ان کو ڈالتا جو تیل گھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہم ان کو کھلاتے رہتے ہیں کچھ ایسے جانوار جنہیں دودھ بھی پھلاتے ہیں اس سب کا مسئل یہ ہوتا ہے کہ ان کا وزن بڑھایا جائے کیونکہ جو برامن نسل ہے وہ ان کے جو ہڈیاں جو دھانچہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے ان کے گھٹنے ان کے ٹانگیں کافی موٹی ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں ان کے کام ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اس لئے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ ان کی بڑھوتری مضبط زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو بچھلے ہیں جو برامن دو مہینے کے وزن کے ہوتے ہیں تو جو چولستانی ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین مہینے کا اس کا وزن اور برامن کا دو مہینے کا وزن کا جو ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ اب ڈیفرنس یہ ہے کہ بھی برامن جو ہے وہ وزن زیادہ بڑھاتے ہیں اور وزن کی زہر قیمت ہوتی ہے اور جو چولستانی ہیں یا بلک ہیں یا جو پینگ روز والے ہیں ان کا وزن دو ادھرین نہیں بڑھتا لیکن ان کی ہوسٹنگ کی وجہ سے کشش کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے ابلکوں یا پینگ روزوں یا وہ ان کے ملٹی کلڑوں مختلف رنگ والے ہیں تو ان کا پھر رنگ کی وجہ سے ان کی بھی کیمت اچھی خاصی انسان کو مل جاتی ہے اگر جو ساڑھے تین سال ہمیں ہو گئے ہیں اس فرم پر لیکن ابھی تک ہم نے کوئی چیز سیل اور نہیں کی انشاءاللہ اس سال جو ہے ہمارے پہلے جو چھے بچوں کی جو کھیپ ہے جو برامن کے ہیں اس میں دو روجی سات سو ستتر وٹ آٹھ ہے وہ دو دانت والے ہو چکے ہیں بلکہ ایک چار دانت والے بھی ہو چکے ہیں وہ اس سال ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اسے ہم سیل اٹھ کریں گے اور آگے پھر ہمارے چار چار اور بھی ہیں جو تقریب آنے دو تین مہینے بعد وہ بھی دو دانت والے ہو جائیں گے اسے پھر اکلی سال کریں گے تو یہ اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ جو گائیں ہیں ہماری ساری یہ کھولی ہم نے چھوڑ کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ سارے ان کے اندر چارہ پڑا ہوا ہے تو یہ شام کا ٹائم ہے یہ اب یہ کھاتی رہیں گی چارہ پڑا ہوا ہے ابھی بھی کھائیں گی پھر یہ بیٹھ جائیں گی پانی کی کھولی بھی ساتھ بنی ہوئی ہے یہ یہ بچڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو میں نے پہلے بھی لگائی تھی ان صرف پانچ چھے ساتھ سارے اصل میں یہ برید پنک نوز کی ہے لیکن اس میں کسی کا پنک نوز آتا ہے کسی کا چالیس پرسنٹ کسی کا اسی پرسنٹ کسی کا سو پرسنٹ لیکن یہ ہے کہ اب لکھ آگئی ہیں ان کی سکین جو ہے وہ اندر سے آپ دیکھیں تو آپ کو ریڈ نظر آ رہی ہوگی یہ ایک جو آپ کو تھوڑی سی گلابی یہ گلابی جو پنک نظر آ رہی ہے یہ برحمن میں سے پنک نوز پیدا ہوئی ہے یعنی اس کی ماں برحمن ہے اور اس کا ہم نے سیمن جو ہے وہ ہم نے رکھوایا تھا پنک نوز چولستانی کا تو یہ تین جو ہے بچڑیاں ہیں یہ ماں ان کی جو ہے دو کی چولستانی ہے ایک کی برحمن ہے اور سیمن ان کا جو ہے وہ پنک ہے تو تین ہوئی اب لکھ آگئی ہیں ان کی سکین آپ کو دیکھیں تو ریڈ ریڈ نظر آ رہی ہوگی لیکن ان کا نوز جو ہے ایک کا پنک ہے اور باکیم کا پنک نہیں آیا تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برحمن میں سے ہی یہ جو آ رہا ہے اب لکھ میل پیدا ہوا ہے لیکن اس کی پنک نوز نہیں آیا تو بس کسی کا پنک نوز آجاتا ہے کسی کا نہیں آتا بیرل لیکن ان کی سکین جو ہے نوز پنک ہوتی اگلی نسل جو اس کی آئے گی ایف ٹو تو وہ بھی ساری پنک آ جاتی ہے جب اس کے اوپر آگا پنک رکھیں گے تو یہ بھی چولستانی بچلی ہے لیکن اس کی ماں کیونکہ برحمن تھی تو اس کے کان کافی بڑے آگئے ہیں تو آگے بھی اس کے سامنے جو دو کھڑی ہوئی ہیں یہ برحمن دونوں ایک جو گرینڈی کھڑی ہوئی ہے سامنے اس کے روجی کھڑی ہوئی ہے ایک آگے صفحہ چولستانی نظر آرہی ہے یہ بچلی کھڑی ہوئی گرینڈی کے آگے ونچسٹر کھڑی ہوئی یہ بھی روجی 777 بڑا آٹھ اس کی ماں چولستانی ہے یہ جو آپ نظر آرہی ہے آگے اس کی جو کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری کے ساری پانچ شی ہیں ساری برحمن کھڑی ہوئی ہیں دو اس میں ہیں وہ پانچ بڑا بارہ ہیں ڈیزائنرز پانچ بڑا بارہ اور ایک جو ہے اس میں ونچسٹر ہے دو اس کے آگے روجی ہیں ادھر بھی سارے جو آپ کو براؤن براؤن جو نظر آ رہی ہیں ساری برحمن ہیں اور دو جو ہیں اس میں جو ہیں وہ ابلک ہیں اور دو جو ہیں اس میں پینک روز کی ہیں جو چار نظر آرہ یہ سار پانچ بڑا بارہ ہیں جو بچی آپ کو نظر آرہ رہی ہے گرینڈی کی ہیں ڈیزائنر دو ستر کی ہے ڈیزائنر پانچ بڑا بارہ کی ہے یہ جو آپ کو براؤن نظر آرہی ہیں ساری برحمن ہیں اور یہ چار پانچ دوسری نظر آرہ ہیں یہ پینک نوز سیمن کی ہیں کچھ ابلک آگئی ہیں کچھ صوف ہے آگئی ہیں لیکن کے ساوی بٹا آٹھ میں سے پیدا ہوئی ہے اس سیمن بھی روجی ساتسو ستر بڑا آٹھ تھا تو کسی کا رنگ جو ہے کسی کا براؤن آج آگئی چار بچے نظر آرہ ہیں وہ دو اس میں گرینڈی ہیں اور ایک وینچسٹر ہے جو رائٹ سیر نظر آرہ ہے اور ایک اس میں ڈیزینر دو ستر ہے یہ ہم نے ٹیزر بنوایا ہوا ہے یہ جو آپ نظر آرہ ہے صرف یہ کراس نہیں کر سکتا جمپ کر سکتا ہے دیکھنے کے لئے ہیٹ میں آئی ہوئی ہے نہیں ہوئی آئی ہوئی اس کا سیکس آرگن سائیڈ پہ ہم نے نکالا ہوا ہے یہ کراس نہیں کر سکتا صرف جمپ کر سکتا ہے اب دیکھیں کہ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے آپ کر آیا تھا تو یہ چارہ ورہ ڈال رہا ہے تو اس کو جو ہم فی جانوار چار کلو ڈالتے ہیں منڈا جس میں مکی ہوتی ہے دندوم ہوتی ہے چلنا ہوتا ہے اور تڑی کے اندر ملا کے پہلے وہ ڈالتے ہیں بعد میں سب چارہ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہوتی ہے سرسوم علی اور روٹی کا ٹکڑا بھی ہوتا ہے جو ہم صاف کر کے صاف ستر کر کر کے ڈالتے ہیں اس میں پہلے وہ ہوتی ملا کے ڈالتے کھلا دیتے ہیں چار پلو فی جانور اس کے بعد پھر یہ سب جا ڈالتے دیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو پھر بچے بہت اچھے دیتی ہیں دودھ کی بہت اچھی ہیں تو ان دو گائیوں کیونکہ یہ چولستانی ہے پھر ہم نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے یہ دودھ اور بچے اچھے دیتی ہیں یہ بھی ہمارے برامن میں سے پیدا ہو ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے جانور ہیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے ڈیزائنر دو ستر ہے اس کے آگے یہ پھولی کے اندر جو کر رہا ہے گرینڈی ہے یہ پہلا جانور یہ پیدا ہو دو ستر ہے یہ سولہ سٹھارہ من اس کے آگے پھر رائیٹ سیٹ پر کھڑا ہے تو یہ ہمارے جانور ہیں دو دانت ہو چکی یہ رائیٹ اور لیٹ سیٹ دونوں سائٹ میں ڈیزائنر دو ستر ہیں اور یہ سولہ سلی اٹھارہ من تک وزن ان کا لیونگ ہے یعنی زندہ ان کا جو رہے اور اس کی ناف ہے اس کے آگے پرلی طرف نظر آگے یہ نکرہ کھڑا ہوا ہے یہ کھڑا ہوا ہے اس کے آگے پھر ایچ کے کھڑا ہوا ہے یہ سامنے جو آپ رہے روجی سات سات ستر بڑا آٹھ کھڑا ہوا ہے اس کا کھڑا اور اس چھے جو جانور ہیں یہ ہمارے تیار ہیں لیکن ابھی جو ہے نا ان کو ابھی ایک سے تقریبا آٹھ نو نو میں دس میں پڑے ہو ہیں تو اگلی عید تک انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی دوست خرید نا چاہے گے تو اچھی پارٹی اگر آجاتے تو ہم ان کو سیل کر سکتے ہیں لیکن بیرہ ہمارا یہ کہ ہی تک جاتے ان کو سیل اوٹ کرنا ہے اور یہ اپنے وزن کے لحاظ سے اور بیوٹی کے لحاظ سے کافی خوب سکتے ہیں ہیوی جانور شمار ہوتے ہیں یہ ساری کھولیاں سے گھاس کھولیاں ان کے اندر مغلہ وغیرہ بھی گرین وغیرہ بھی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو یہ ساری رات پھر کھاتی رہیں گی اور کچھ رات کے دس یارہ میں بیٹھ جاتی ہیں پھر پانے جانے پی کے بارہ پھر کھڑی ہو جاتی ہیں تین چار پھر کھڑی پھر کھا لیتی ہیں اور صبح کا ٹائم پھر ان کو ان در ان کو شیڈ کھڑا دیتے ہیں سائے میں چھوٹے بڑے جو جانور ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے کچھ کمزور رہتے ہیں ان کو علیدہ کر دیتے ہیں پھر بیمار ہو جاتا تو بیمار رکھ دیتے ہیں یہ بھی بچڑا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بھی پینک ان اوز والا ہے یہ ایک سائی وال میں سے پیدا ہو ہے لیکن اس کی جھالر کی اور اس کی ناف کر اور اس کا رنگ دیکھیں وہ بہت خوبصورت ہے یہ پھر وہ ہی جانور آپ کو پہلے دکھائیں بڑے جانور تو یہ دیکھیں یہ وہ ہی ہے جو دکھائے اب یہ تین ساڑھ تین مہنے کا ہو گیا ہے اور اس کی سکم کو آپ دیکھیں اس کی ریڈ نظر آ رہی ہے اس کے جا کے پچھے جو ہوں گے کافی خوبصورت ہوں گے یہ پہلے بلکو ساری براؤن براؤن کو تو میں کیونکہ ایک ڈاکٹر ہوں اور میں اپنا تارو بکراد ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں بہت سارے دوست سمجھ ہیں کہ میں جانور کا ڈاکٹر ہوں میں انسانوں کو ڈاکٹر ہوں تو اب یہ ہے کہ تین ساڑھے تین ساتھ کے ہماری ان کی ویکسنیشن اور جو ان کی ڈیورمنگ ہے وہ کرتی ہے اور ایک ٹیم وہ ہے جو جنرل منیجمنٹ کرتی ہے بخار ہو جاتا ہے چارہ کھانا چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں اور تیسری ٹیم وہ ہے جو ان کی الٹرسون کرتی ہے ہیٹ میں لے آتی ہے تو یہ میرا اپنا شوق بھی ہے اور یہ لائف سٹارک ایک فیضہ ماند کاروبار بھی ہے اور پھر جب میں شام کو جاتا ہوں جو میرا وہاں ٹائم گزرتا ہے آپ یقین جانے کہ زندگی کا بہت ہی اچھا ٹائم ہوئی ہے جو میں جانوں کے ساتھ گزارتا ہوں یہ بہت ہی وفادار ہوتے ہیں بہت ہی شکر گزار ہوتے ہیں اور صبر کرنے والی مخلوق ہے تو ان سے انسان صبر کرنا بھی سکھتا ہے شکر گزاری بھی سکھتا ہے ان کو چاہے آپ جن کی جتنی بھی خدمت کریں بھی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اپنے مالک کو پیچان بھی ہیں اور اس کے وفادار بھی ہوتے ہیں تو میں تمام دوستوں بھی اگزارش کروں گا کہ آپ خود بھی جانب پالیں اور دوسرے دوستوں کی تاریخ دیں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ویڈیو دوستوں میں پہنچ سکیں اگلے بھی لگ تک اجادت اسلام وری موسیقی